اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان الیکشنز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ افیرہ فیز اس سے قبل ہماری ویڈیوز میں ہم نے آپ کو پنجاب کے ہلکہ پی پی ایک سے پی 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 پانچ تک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے آدھا کیا تھا ان ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بالائی پنجاب کے زلہ اٹک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی آگاہ کیا تھا یہ بھی بتایا تھا کہ ماضی میں کون کس کے مقابلے میں رہا اور ماضی میں یہ ہلکہ کس کس جماعت کے پاس رہا اب ہم آپ کو بتائیں گے پنجاب کے دوسرے بڑے ازلہ اور سیاسی صورتحال کے بارے میں جی ہاں زلہ راولپنڈی کے ہلکہ پی پی سکس کی سیاسی صورتحال آخر کیا ہے ماضی میں یہاں کا نمائندہ کون رہا ہلکے میں کیا کیا وعدے کیے گے اور کیا دلیور کیا گیا اس بار میدان میں کون ہوگا ماضی کے انتخابات کے صورتحال کیا رہی اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں دوستو یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس سال کو انتخابات کا سال قرار دیا جا رہا ہے سیاسی میدان میں بھی بڑی بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں پی ڈی ایم اتحادیوں کے درمیان بھی اختلافات کے خبریں منظر عام پر ہیں پی ڈی ایم اتحاد کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان لفظی گولہ باری بھی جاری ہے پاکستان تحریک انصاف پہلے ہی ملک میں انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے اسے دوران بقاعدہ طور پر پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی صفبندی شروع کر دی ہے آئندہ عام انتخابات میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان خلیج مزید واضح ہوتی نظر آ رہی ہے کپتان کو تو پہلے ہی میدان سے باہر کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے بغیر ہی انتخابات کروائے جائیں گے ثانیہ نو مئی کے بعد سے جس تیزی سے پاکستان تحریک انصاف کے سابق عراقین اسمبلی اور موجودہ ٹکٹ ہولڈرز پارٹی سے راہیں جدا کر رہے ہیں اس سے تو یوں لگتا ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کو تمام نشستوں پر امیدوار ہی دستیاب نہیں ہوں گے بہرحال اس حوالے سے حتمی طور پر کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہے جی تو دوستو پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی سکس راولپنڈی کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ دوہزار تیرہ کے انتخابات میں راولپنڈی کا یہ حلقہ پی پی ون تھا جسے بعد میں تبدیل کر دیا گیا اور حلقہ پی پی ون اٹک سے شروع کیا گیا پی پی سکس میں دوہزار تیرہ کے انتخابات میں کل پندرہ امیدوار میدان میں اترے تھے حلقے میں کل ایک لاکھ اکتیس ہزار آٹھ سو ستاسی ووٹ کاسٹ ہوئے جبکہ چار ہزار سات سو انتالیس ووٹوں کو مسترد کر دیا گیا دوہزار تیرہ کے عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ کے امیدوار راجہ اشفاق سرور نے فتح حاصل کی انہوں نے پچاس ہزار نو سو بیاسی ووٹ حاصل کیے تھے جبکہ دوسرے نمبر پر آنے والے امیدوار ان کے کل ووٹوں کا نصب بھی حاصل نہیں کر سکے تھے ان کے درمیان انتیس ہزار پانچ سو سنتالیس ووٹوں کا فرق تھا دوستو راجہ اشفاق سرور پرانے اور پکے مسلم لیگی ہیں وہ اس سے قبل بھی چار مرتبہ اس حلقے سے ایم پی اے منتخب ہو چکے ہیں یوں وہ پانچمیں بار اس حلقے میں ایم پی اے منتخب ہوئے راجہ اشفاق سرور کو پنجاب میں وزارت محنت و انسانی وسائل و خدمات کا کلمدان سوپا گیا جبکہ اس سے قبل وہ انیس سو اٹھاسی نوے کے دوران وزیر برائے محنت و افرادی قوت نوے تورانوے کے دوران وزیر جنگلی حیات ماہی پروری اور یوت افیر رہ چکے تھے پاکستان مسلم لیگ کی انیس سو ستانوے ننانوے کی حکومت کے دوران بھی وہ وزیر برائے صحت و بہبود عبادی رہے جبکہ دو ہزار آٹھ میں انہیں وزیر علیہ پنجاب کے مشیر رہنے کا اعزاز بھی حاصل ہوا اب بات کرتے ہیں دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات کی تو اس میں سیاسی صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی جس حلقے میں گزشتہ تیس سال سے پاکستان مسلم لیگ کا راج رہا وہاں پر تبدیلی آ گئی اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار محمد لطاسب ستی نے گھاک سیاستدانوں کو دھول چٹا دی انہوں نے مدد مقابل پاکستان مسلم لیگ کے صدا بہار ایم پی اے راجہ اشفاق سرور کو شکست دی میجر اٹائر لطاسب ستی نے اس حلقے سے چونسٹھ ہزار چھ سو بیالیس ووٹ حاصل کیے جبکہ ان کے مدد مقابل راجہ اشفاق سرور چھپن ہزار سات سو بہتر ووٹ حاصل کر سکے انتخابات میں کل تیرہ امیدوار میتان میں اترے تھے جبکہ حلقے میں کل ایک لاکھ ستاون ہزار نو سو ستتر ووٹ کاسٹ ہوئے جن میں سے تین ہزار چار سو پچاس ووٹوں کو مسترد کر دیا گیا جبکہ ایک لاکھ چون ہزار پانچ سو ستائیس ووٹ درست قرار پائے دوستو اگرچہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں اس حلقے میں پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی اپنے نام کی گزشتہ پانچ سال میں اس حلقے میں تبدیلی سرکار کی حکومت رہی تاہم سانیہ نو مئی کے بعد حالات مکمل طور پر تبدیل ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہونے والا ہے اس حوالے سے فی الحال کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے اگر پاکستان تحریک انصاف میدان میں نہیں رہتی تو پھر یہاں پر مقابلہ کن کے درمیان ہوگا اس حوالے سے بھی آنے والے دنوں میں فیصلہ کر لیا جائے گا فی الوقت پاکستان ڈیموکرائٹک مومنٹ کے اتحادیوں کے درمیان حالات کافی کشیدہ ہیں اور امکان یہ ہے کہ اگلے چند دنوں میں اتحادیوں کی راہیں بھی جدہ ہو جائیں گی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئی کہانیوں کے ساتھ تب تک دیکھتے رہیے پاکستان الیکشنز موسیقی